اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں حسی بنچم اور آپ کے لیے میرے پاس دو تین خبریں ہیں نیوز ہیں آپ کے لیے اپ ڈیٹس ہیں جو آپ لوگ کو بتانا ضروری ہیں وہ لوگ جو یو اے میں ویزا پر ہیں ان کے ویزا ایکسپائر ہو چکے یا وہ لوگ جن کے ورک پرمیٹ کینسل تھے یا فیملی ویزا کینسل تھے ابھی تک یو اے میں ہیں پاکستان جا نہیں سکے اور اس کے بعد وہ لوگ سیکنڈ تھیں ان لوگوں کے لیے جو یو اے سے باہر ہیں چاہے وان ایٹی ڈیز ہونے کو ہیں یا ویزا ایکسپائر ہو رہے ہیں ہو چکے ہیں یہ ہونے کو ہیں اور تیسری پاکستانی ہیں یو اے میں ابھی تک ہیں جا نہیں سکے پاکستان جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے جو فلائٹ کا سسٹم ہوگا فلائٹ آپریشن جو سپیشل فلائٹس والا وہ کب سے شروع ہوگا اور اس میں کیا بھی سیچویشن کیا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے چینل آپ کے لیے فائدے کی جیز ہے آپ کے لیے ہلپ فول ہے انفارمیٹی بھی آپ کو اچھی معلومات مل سکتی ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اگر نہیں لگتا تو نہ سبسکرائب کریں اور ویڈیوز اگر اچھی لگتی ہے آپ کے لیے ہلپ ہول ہے تو سمجھتے ہیں کسی اور کی بھی ہلپ ہو سکتی ہے تو ضرور شیئر کریں لائک کریں اور اگر اچھی نہیں لگتی تو ڈسلائک ضرور کریں مجھے بھی سامجھ جائے گی اور ویڈیو نیکس ٹائم اس میں وہ خامی نہیں ہوگی تو جو نیوز لوگوں کے لیے یو ای میں ہیں ویزا ویزا یا ٹوریسٹ ویزا جن کا ایکسپائر ہے اور وہ لوگ جن کا ورک پرمیٹ ایکسپائر ہے اب ان کے لیے یہ ہے کنڈیشن یا تو وہ تین مہینے تک 31 مئی 2020 تک وہ لوگ رہ سکتے ہیں یو ای میں ان پر کوئی فائن نہیں ہوگا تین مہینے تک ٹھیک ہے لیکن اگر وہ ویزا رینیو نہیں کرواتے ایسے اس سچویشن کا فائدہ اٹھاتے ہیں کوویڈ نائنٹین کا تو ویزا جب وہ پاکستان چلے جائیں گے یا اپنے کنڈری میں چلے جائیں گے یا رینیو نہیں کرواتے تو یو ای میں ہی رہتے ہیں اگر ان کو جاب بھی ملتیا تو ان کا ویزا جاب والا لگ نہیں سکتا ورک پرمیٹ ان کو ملنے سکے گا ایک سال تک اگر وہ پاکستان جاتے ہیں تو دوبارہ ایک سال تک یو ای میں آ نہیں سکیں گے اب یہ کنڈیشن ہے جن لوگوں کے بھی ویزا ختم ہوئے ہیں یہ ایکسپائر ہوئے ہیں یا ورک پرمیٹ کی انسل ہونے کے بعد یہ کم مارچ سے لے کے ویزا ایکسپائر ہوئے انہوں نے رینیو نہیں کروائے جو ایمینیسٹی سکیم آئی گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں رینیو کروانے کی ضرورت نہیں ہے اگر نہیں رینیو کرواتے تو آپ کو فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں تین مہینے تک لیکن آپ کا ورک پرمیٹ اگر آپ کو جاب آفر ہو جاتی ہے تو آپ کا ورک پرمیٹ نہیں لگے گا ایک سال تک آپ کو یہی سے باہر رہنے ہوگا یہ وہاں نئیر کا بین ہوگا آپ پہ اور اگر آپ دوبارہ ویزر پہ بھی آتے ہیں تو آپ کو ایک سال دوسرے کنٹری میں رہ کے واپس آنا پڑے گا چاہے آپ امنے کنٹری میں رہتے ہیں یا دوسرے کنٹری میں رہتے ہیں یہ سیچویشن ہے تو اگر آپ آئی ہیں جاب سیکر تو بہتر ہے کچھ پیسے خرچ کر کے آپ اپنا ویزا رینیو کروانے ہیں ٹورسٹ ویزا یا ویزر ویزا اس کا مجھے پتا نہیں ہے کہ کسے رینیو ہوتا ہے لیکن آپ کسی ٹریول ایجنسی سے اپنے دوست سے پتا کر کے لینیو کروانے کچھ چاہتیس دینے پڑیں گے ساتا اٹھ سو دیرم آپ کو دینے پڑیں گے اور ورک پر میٹ جو کینسل ہیں اگر وہ کئی راتہ نہیں ہے یو ای میں واپس آنے کا یا لانگ ٹرم اپنے کنٹری میں رہنے کا پروگرام ہے تو بیل اینڈ گوٹ اگر نہیں تو جاب سیکرز ہیں تو اپنا ٹورسٹ ویزا پھر سے لے لیں یہ ہوگی وہ بات جو یو ای میں یہ ہوگی ان لوگوں کے لیے جو یو ای میں ہیں اور اب وہ لوگ جو یو ای سے باہر ہیں اب یہ ہوا ہے کہ جو لوگوں تھے جنہوں نے تو آج دی ریزیڈنٹ پہ فارم سبمیٹ کروائی تھی اپلیکیشن سبمیٹ کی کروائی تھی اگر ان میں سے کسی کی مسٹیک ہوئی ہے تو آپ لوگوں سے ریگویسٹ ہے کہ دوبارہ سے آپ جو اپلیکیشن ہے میری سبمیٹ کر دیں دو تین پر سبمیٹ کریں گے کچھ ایشو نہیں ہے لیکن اب اٹ لیسٹ ایک پر فرم اپلیکی ایک اپلیکیشن سبمیٹ ہونی چاہیے اس میں کوئی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کی غلطی ہوتی ہے تو آپ کا ویزہ کینسل ہو سکتا ہے پھر آپ کہیں گے کہ میری ویڈیو غلط تھی کافی لوگوں نے دیکھ کے اپلائی کیا ان کا رینیو آ گیا مطلب ان کے ایکسٹینشن آ گئی جن کا ایکسپائر تھا اور جن کے اونٹی ڈیس وہ بھی گئے ان کا بھی ایکٹیو آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کام کر رہا ہے یہ سسٹم اور دوسری بات کہ اگر آپ کا کینسل ہو بھی جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کی کمپنی میں آپ کا کانٹیکٹ ہوتا ہے آپ کا مدوب جو ہوتا ہے جسے پی آروں کہتے ہیں اس کو ایک پروسیجر کے تحت آپ کے لیے رینٹری اپربل لے سکتا ہے اب وہ ویزہ کینسل ہونے کے بعد رینٹری اپربل ملتا ہے اس میں آپ کو جو آپ کی کمپنی کا اونر ہوتا ہے بوس ہوتا ہے مالکو مدیر ہوتا ہے اس کی جو ہوتی ہے آئی ڈی کا پی چاہیے ہوتی اور امیلٹس آئی ڈی کا پی اور پاسپورٹ کا پی چاہیے ہوتی اور کمپنی کا ٹریڈ لائسنس ہوتی ہے چاہیے ہوتا ہے پھر آپ کو پڑائی کرنا پڑتا ہے مندوب کو اگر آپ کی کمپنی آپ کے لیے رینٹری اپربل نکلوا لیتی ہے امیگریشن سے تو اس کے لیے وہ ایک سکین کر کے آپ کو بیجیں گے آپ اس کا پرنٹ لیں گے نکال کے آپ کو امرٹس کی ائرلین کا ٹکٹ لینا ہوگا ٹکٹ اوریجنل والا جو ہوتا ہے رینٹری پروول اور اس مندوب کے پاس ہوتا ہے اسے جمع کروانا ہوگا دوبئے انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ کچھ تھرٹی یا فورٹی درم دے کے وہاں بھی جمع کروانا ہوگا جب آپ جس دن آپ پائیں گے اور یہ والا جو رینٹری پروول ہوتا ہے یہ ایک ماہینے کے لیے ویلیٹ ہوگی تا ہے تھرٹی ڈیز تھرٹی ڈیز کے اندر آپ کو یو ای میں انٹر ہونا پڑتا ہے رینٹری اپروول کے ایشو ہونے کی جیٹ سے لے کے نیکس ٹونٹی نائن ڈیز تک تو آپ یو ایم سے باہر ہیں پاکستان انڈیا کہیں بھی ہیں تو آپ کو ایمریٹس کا ٹکر لے کے اپنے ائرپورٹ پہ آنا ہوگا اب یہ چیک کر سکتے ہیں کہ کہاں کون کون سے ائرپورٹ سے ایمریٹس کے فلائٹ آتی ہے اگر آپ کے ائرپورٹ سے نہیں آتی تو آپ کنیکٹیڈ فلائٹ لے کے اس ائرپورٹ پہ جائیں ایمریٹس کی فلائٹ جاتی ہے تو ایمریٹس ائرلائن سے آپ آئیں گے اب ایمریٹس کی ائرلائن کی ٹکٹ لینی کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ویزا ایکسپائر ہے یا انٹی ڈیز ہو چکے ہیں اور انٹری اپروول بھی آپ کے پاس ہے تو اور جو ائرلائن ہوتی ہیں وہ بورڈنگ پاس دیتی نہیں ہیں صرف ایمریٹس ائرلائن دیتی ہے وہ انٹری اپروول دیکھ کے کچھ ویریفائی کر کے اس لئے آپ کو ایمریٹس کی ائرلائن لینی ہے چھکٹ لینی ہے تو اب جائیں گے وہ آنے ہیمیریٹس کی ائرپورٹ پہ صرف تو ایمریٹر کی ائرپورٹ پہ کیا اور انٹری ائرپورٹ سے پارے دیتی اس پر بیر آنے گے وہ آپ کو کلیکٹ کرنا ہے وہاں پہ ہلپ ڈیسک ہوتا ہے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کہاں سے مجھے ملے گا وہاں پہ جائیں گے تو آپ وہاں سے کلیکٹ کر کے آپ امیگریشن والے کے پاس جائیں گے جہاں پہ وہ سٹم کرتے ہیں پاسپورٹ پہ وہاں پہ جائیں گے تو آپ کو انٹری مل جائے گی اگر آپ کا ویزا ایکسپائر تھا تو ایک مہینے کے اندر در کمپنی کو ویزا لگوانا پڑے گا اگر آپ کا ویزا نہیں ایکسپائر تھا تو اس کے لئے جو نارمال پراسس ہو گئی ہوگا آئی تینک ائرپورٹ پہ بھی آپ کا کام پورا ہو جائے گا اور انٹری اپروول جو ہوتا ہے اس کی فیض 300 اسے لے کے 400 درم ہے لیکن یہ کمپنی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ نکلواتی ہے یا نہیں نکلواتی اور اگر کمپنی آپ کا رینٹری اپروول نہیں لیتی پھر آپ نے کیسے آنا ہے پھر آپ اس کے لئے آپ کو ریکویسٹ کرنی ہے کمپنی سے کہ مجھے کینسل کریں آپ یو ای کے ایم بیسی میں بھی کنٹریکٹ کر سکتے ہیں پھر آپ کو ریکویسٹ ویزا سے آنا ہے اس کے لئے آپ لیبر سے کینسل ہونے چاہیے اگر نہیں کینسل ہوتے تو اب آپ اس وقت تک نہیں آسکتے جب تک آپ پہلی والی کامپنی سے کینسل نہیں سو یہ ہے پراسس باقی جتنا میں جانتا ہوں اتنا میں نے آپ کو بتایا ہے مزید مجھے انفرمیشن ملتی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور دوسری میں بات کر رہا تھا اگر جو کمپنی کا مالک و مدیر ہیں کچھ پارٹنر ہوتے ہیں اگر پارٹنر میں بھی فیوٹی فیوٹی والا ہے لائسنس میں تو اگر آپ کی کمپنی کا جو مالک ہے وہ دوسرے کنٹری کا ہے تو اس کے لئے جو مانٹر ہوتا ہے اس کے لئے ویزا کپی بھی ضروری ہوتی ہے کیونکہ وہ ہمارات ہی نہیں ہوتا یو ای کرنے والا نہیں ہوتا تو آنر کی پاسپورٹ کپی آئی ڈی کپی اور جو ہوتی ہے ویزا کپی وہ چاہیے ہوتی ہے کمپنی کا ٹریڈ لائسنس اور ایک ہوتا ہے سگنیچر کارٹ وہ چیزیں جو ضروری ہوتی ہیں مندوب کو سب پتا ہوتا ہے جو پی آر ہوتا ہے اس کو سب پتا ہوتا ہے وہ لے سکتا ہے یہ پروسس آپ کو واپس آنے کا کینسلیشن کے بعد بھی اگر آپ کی مسٹیک ہوئی ہے تو آج ریزننٹ پر دوبارہ سپلائی کر دیں کینسلیشن کے صورت میں جوب کو میں نے پروسس ہوتا ہے تیسری بات وہ لوگ جو پاکستان جانا جاتے تھے اپنے کنٹری میں تو وہ لگ بک 35 سے 35 ہزار لوگ ہیں جو پاکستانی جن کی اپلیکیشن سب میٹ ہوئی ہیں دی کانسولیٹ آفدی اسلامی ریپوبلی کا پاکستان دوبائی جو پرفارما تھا اس پر ان کے لیے ایشو یہ ہے کہ اب دیکھیں گے پاکستان دوسرے کنٹریز سے بھی اپنے جو لوگ ہیں ان کو بلا رہا ہے ازربائی جان پاکو سے لوگ آ رہے ہیں ملائشیا سے آ رہے ہیں انڈونیشیا سے آ رہے ہیں ہائی لینڈ بینکو بھی جسے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ پیٹل ہے تھائی لینڈ کا وہ ہر جگہ سے پاکستانی تو آ رہے ہیں لیکن سعودی اور یو ای والوں کو نہیں لے رہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ قومت کی مجبوری ہے دیکھیں گے پاکستان کے لوگ یو ای اور سعودیہ میں بہت زیادہ ہیں لاکھوں کے حساب سے کنٹری کے پاس اتنا مطلب فورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ سارے لوگوں کو بلائے اور سب کے ہم لوگوں کے ٹیسٹ کروائے اچھی پلی مطلب کاسٹ آتا ہے یا ٹیسٹ پر اس کے لئے ٹیسٹنگ کیٹس جو مارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے ہم لوگ خلید نہیں سکتے تو دیکھیں یو ای میں اگر آپ رہتے ہیں کچھ دن ایک مہینہ گزر جاتا ہے حالات اچھے ہو جاتے ہیں گرمی آ رہی ہے تو یہ ہم لوگ اپنے کنٹری کو سپورٹ کریں گے جو مجبوری میں لوگ ہیں جن کی فیملیز کا ایشو ہے تو وہ جانا چاہتے ہیں جانا بھی چاہیے لیکن جو لوگ مطلب ویکیشنز پر جا رہے ہیں پوسٹ پانڈ کر سکتے ہیں کنٹری کو بلائم کرنے کی ضرورت نہیں ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں جو لوٹرز تھے انہوں نے اتنا لوٹا ہمارے کنٹری کو کہ حالات نہیں ہیں کہ ہر بندے کو بلا کے 35,000 لوگوں کے اسلامباد میں بلا کے انٹرنیشنل ایرپورٹ پہ ان کو کرنٹینہ میں رکھا جائے ان کے ٹیسٹ بھی کیے جائیں کرونا کوویڈ کے ٹیسٹ کیے جائیں کیسے ممکن ہے 30,000 35,000 لوگوں کے ایک ہفتے میں ٹیسٹ ہو سکتے ہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتے کوئی بھی کنٹری نہیں کر سکتے ہمارا کنٹری کیسے گرے یہ صرف 35,000 سوہدیہ سے کتنا لوگ آنا چاہتے ہوں گے قدر سے کتنے لوگ پاکستانی آدھان آ چاہتے ہوں گے اس لئے یہاں پہ رہیں کنٹری سے باہر رہیں جو مجبوری میں لوگ جانا چاہتے وہ جائیں لیکن ویکیشن پوسٹ پونڈ کر دیں آپ تو اچھی بات ہیں اس کے لئے فلائٹس چلیں گی بہت جلد چلیں گی اور انشاءاللہ جو مجبور لوگ ہیں وہ ضرور جائیں لیکن خیال کریں اپنے کنٹری کا اور اپنا خیال کریں ٹیک کیئر اللہ حافظ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو ہے